بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کے پہلے عشرے میں کسی بھی دن تسبیح کے صرف دس دانوں پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی آپ کا نصیب کھل جائے گا رزق آ جائے گا انشاءاللہ عزوجل اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ سب جانتے ہیں رمضان کے پہلے عشرے میں دس دن ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی برکت والے رحمت والے دن ہوتے ہیں پہلے عشرے کے دس دن اور تسبیح کے دس دانے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے ہر مراد پوری کر دیں گے اور آپ کا نصیب کھل جائے گا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کہا جاتا ہے یہ مہینہ اتنی عظمت والا ہے اتنی رحمت والا ہے کہ پورے گیارہ مہینے تک جنت کو سجایا جاتا ہے اسے خوبصورت بنایا جاتا ہے اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں صرف رمضان کی آمد کے لیے رمضان کے مہینے کے لیے اللہ پاک نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے میں سب بھائیوں اور بہنوں کو رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مبارک بات کہتا ہوں اور اللہ عزوجل سے دعا کرتا ہوں وہ خالق وہ مالک ہمارے گناہ معاف فرما کر ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے ہمارے نصیب کو کھول دے ہمیں رزق اور دولت سے مالہ مال فرما دے کیونکہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے اور جو کوئی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے وہ سمجھ لے دنیا کی ہر رحمت سے محروم رہ جاتا ہے وہ رحمت رزق بھی ہو سکتا ہے دولت بھی ہو سکتا ہے نیک اولاد بھی ہو سکتی ہے وہ رزق نکاہ بھی ہو سکتا ہے وہ رزق اچھا کاروبار بھی ہو سکتا ہے یہ سب اللہ عزوجل کی رحمتیں ہوتی ہیں دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے صرف تسبیح کے دس دانوں پر یہ عمل پڑھ لینا ہے ہر دانے پر جو مانگ لوگے وہ مل جائے گا پہلے عشرے کے اندر اندر آپ کے نصیب کے دس دروازے چمک جائیں گے آپ کی قسمت کے دس دروازے کھل جائیں گے آپ کے لیے رزق کے دس دروازے کھل جائیں گے آج میرے کہنے پر آپ نے دس بار یہ پڑھ کر دیکھ لینا ہے غربت ہو تنگ دستی ہو بے روزگاری ہو بے اولادی ہو رشتہ نہ ہو رہا ہو سب کچھ انشاءاللہ عزوجل آپ لوگ پا لوگے میں بار بار کہوں یہ عمل کر لینا یہ بات ختم نہیں ہوگی لہٰذا میری تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں کسی بھی دن یہ عمل آپ کر سکتے ہیں اور اس کی اجازت لینے کی ضرورت بھی آپ کو نہیں ہے سب کے لیے عام اجازت ہے بس جب بھی اس عمل کو کریں وضو لازمی کر لیں اللہ عزوجل نے چاہا آپ کا کوئی کام نہیں رکے گا جس کام کو آپ نہ ممکن سمجھ بیٹھے ہیں وہ بھی ممکن ہو جائے گا جس کام کو آپ اتنا مشکل سمجھ بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں ہو پائے گا کہ نہیں پتہ نہیں میں اس میں کامیاب ہو پاؤں گا کہ نہیں پتہ نہیں یہ کام میرے لیے کیسا ہوگا انشاءاللہ عزوجل یہ سارے کے سارے کام اور ساری کی ساری مشکلیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی اس عمل کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے اور پھر تسبیح آپ نے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے تین بار آپ درود پاک پڑھ لیں کیونکہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے بغیر دعا بھی قبول نہیں ہوتی لہٰذا اس عمل کے اول آخر تین تین بار آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے جو بھی درود پاک آپ کے لیے آسان ہو لیکن بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں تو دوستو آپ نے تسبیح کے پہلے دانے پر پڑھنا ہے سبحانکہ یا بارئو یا حیو یا قیوب پھر دوسرے دانے پر آپ نے پڑھنا ہے سبحانکہ یا بارئو یا حیو یا قیوب پھر تیسرے دانے پر آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے پہلے دانے سے لے کر دسویں دانے تک یہ عمل پڑھ لینا ہے اور ایک بات میری نوٹ فرما لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس وقت ہے میرے پاس ٹائم اور بھی ہے میں سواب اور زیادہ کمانا چاہتا ہوں تو دوستو دس سے زیادہ بار آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کو اس کی بھی اجازت ہے آپ دس سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھ لیں گے جتنا زیادہ مرتبہ پڑھیں گے اتنی ہی برکتیں آپ کو زیادہ ملیں گی یہ عمل میرے بھائی اور میری بہنیں لازمی کر لیں پہلے عشرے میں یہ رحمت اور برکت والا عشرہ ہے اس میں ہر نیکی کا سواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے رمضان المبارک میں رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے تو محترم دوستو آپ نے جب یہ عمل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے ہو سکے تو یہ دس دن لگاتار رحمت کے عشرے کے اندر آپ چند منٹ نکال کر یہ عمل کریں اور دعا کریں انشاءاللہ عزوجل آپ کے لئے رزق کے دس دروازے کھل جائیں گے اور آپ کی قسمت کے دس دروازے کھل جائیں گے اور آپ کے نصیب کے دس دروازے چمک اٹھیں گے